اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک ایسا راز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو کرنے کی اجازت تو نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمیں اللہ پاک نے رزق کیسے دیا آج ایک چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ اپنی دل کی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں میرے والد صاحب نے جن سے مطلب کے عامل بنے عالم بنے حافظ بنے انہوں بزرگوں نے یا جنہوں ان کے استاد تھے انہوں نے ان کو ایک تھیلی دی ایک تھیلی سبز کپڑے کے اندر ریشن کی تھیلی تھی اس کے اندر کچھ سکے تھے یقین مانیں کہ جو آج کے سکے ہیں نا وہ وہ سکے نہیں تھے وہ اور طرح کے سکے تھے ٹھیک ہے نا وہ اور طرح کے سکے تھے لیکن وہ تھیلی وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے زمانے کے جو ان کے استاد تھے انہوں نے کہا یہ انہوں نے مجھے دیئے تھے اور یہ یہ آپ کے ہیں لیکن اگر آپ آگے دوگے تو پہلے عمل کی ذکات ادا کرو پھر یہ سکے لوگوں میں تقسیم کرو مطلب کہ آپ اپنے وقت کے سکے لوگوں میں تقسیم کرو گے آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ بھی سنیں یقین مانیں لالچ بری بلار ہے لالچ نہ لائیے گا کچھ بھی ایسا ذہن میں نہیں رکھنا یہ عمل ان کو اجازت تھے کرنے کی جو لالچ اور ان چیزوں سے پاک ہیں اور وہ خاص لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ہری رنگی چھوٹی 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 تھیلیں یہ ریشم میں بنوائیں ان کے اندر ڈوریں ڈلوائیں ٹھیک ہے وہ تھیلیں یہ اپنے پاس رکھیں اور جو لالچی ہے اس کو تو کبھی بھی نہ دیں کیونکہ وہ اس کا غلط استعمال کرے گا ہو سکتا ہے آپ کا عمل بھی خراب ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ سکے دیکھیں میری بات سونے مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اس کے اندر سکے کہاں سے آتے ہیں اور کیسے بڑھتے ہیں جو تھیلی اس کے اندر ڈال دی گئی تھی اس میں وہ سکے آتے ہیں لیکن جتنی بھی لوگوں کے سکے ہوتے ہیں جو لوگوں وہ اس میں ڈال کر جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں سکے ڈال لیں ٹھیک ہے تو جتنی بھی جیسے ایک رویہ دو رویہ بس اس سے زیادہ نہیں پانچ رویہ سے زیادہ سکہ نہیں ڈالتا اس کے اندر ٹھیک ہے وہ سکے اس کے اندر گھڑا ٹائپ ہے وہ جیسے میں آپ کو بتا دیکھ غلہ ٹائپ لگا لیں تو اس کے اندر وہ سب لوگ سکے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے وہ سکے جمع ہوتے ہیں تو میری والی صاحب انہیں سکوں میں سے پانچ چھے دس پانچ چھے جتنے بھی ان کے ہاتھ میں سکے آتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے وہ سکے اس ہیلیوں میں ڈال دیتے ہیں پھر جو بھی آتا ہے پھر سب اللہ کر کے ان کو دیتے ہیں کہ تاکہ آپ یہ سکے اپنی گھر میں رکھیں اپنی کاروبار میں اپنی جیب میں رکھیں اپنی کاروبار والی جگہ پر رکھیں پڑھتی کیا ہے پڑھنا کیا ہے آپ نے اور میری والی صاحب سکوں پر پڑھتے کیا ہیں جب میرے دیکھا ہے انہیں صبح و فجر کے ٹائم وہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر صرف ایک سو انتیس مرتبہ ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھتے ہیں صرف سورہ کوسر تھیلی پہ دم کرتے ہیں تھیلی پہ دم کر کے لوگوں کو دے دیتے ہیں یقین مانے اتنا نفع اتنا نفع کہ جو بھی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس جیسا کمال کہیں نہیں دیکھا باوضو کریں بے وضو نہ کریں جب کسی کو سکھے دیں ایک سو انتیس مرتبہ ضرور پڑھیں میں نے ابھی اس عمل کتنے بڑے عمل کو میں نہیں لے سکی کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی یہ ابھی تک میرے پاس نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے اگر کرنا ہے تو ایک سو انتیس مرتبہ ہر تھیلی پر پڑھ کر آپ اس کو دیں تو دیکھیں پھر ان کا رزق کیسے بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اپنے گھر میں ہو تو یہ عمل کریں اپنے گھر میں فجر کے ٹائم پڑھنا ہے فجر کے ٹائم سکھے رکھیں ایک سکھے رکھیں ہرے رنگ کی تھیلی کے اندر رکھنے اور سکھوں کے اوپر ایک سو انتیس مرتبہ روزانہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ ضرور دے ابراہیمی کے ساتھ نمبر دو کتنے دن پڑھنی ہے بہنیں ہیں تو اکیس دن بھائی ہیں تو چالیس دن تک پڑھیں زکاعت کبیرہ ادا کریں بہن سکیرہ ادا کریں ٹھیک ہے اپنے گھر میں رکھیں اپنی جہاں پر بھی رزق بڑھانا ہے وہاں پر رکھیں یقین مانے رزق کے کمینی ہوگی بہت نایاب عمل ہے قدر کیجئے گا بس اس کے ناجائز کام کے لئے کبھی نہ استعمال کیجئے گا میں دعا کرتی ہوں اگر کوئی لالچ ظالم اور ناجائز کام کے لئے استعمال کرتا ہے کبھی اس کے عمل اس کے ہاتھ میں اس عمل کا فیض آئے ہی نہ یہ ایک ایسا راز تھا جو آج میں نے آپ نے لائیب آپ کو بتایا کہ رزق کی کمی کو ختم کیسے کیا جائے بہت سے ایسے میرے بہن بھائی میرے پاس آتے ہیں جو بہت پریشان ہیں تو آپ لوگ بھی کریں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ